ریڈی اٹھانے سے پھینک دیتے ہیں نیچے تو وہ ریڈیو لے جاتے ہیں بعد میں چار پانچ ہزار لیتے ہیں اور وہ ریڈی دیتے ہیں جا کنڈا دیتے ہیں اور ادھر اور بے لڑکے ہیں وہ بائیکیا ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے اس نے امیسی کیا ہے اور اس نے بیسی کیا ہے وہ فلیکس دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیدھ آتے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور بیروزگار ہیں اسی وجہ سے منفرد دلچسک اور حیرت انگیز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں اور پیڑا آئیکن کو کلک کریں شکریہ اسلام علیکم ناظرین اوز راج میں ہوں انہوں نے نیوز آن کے ساتھ اور آج کی کہانی ہے ایک امیسی ماتمیتکس کی سولہ پڑھا لکھا فروٹ والا یہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولہ جماعتیں پڑھے لکھے ہیں اور امیسی ماتمیتکس انہوں نے کیا ہے مطلب حساب کے بڑے پکے ہیں یہ اور قسمت دیکھیں تقدیر دیکھیں ان کی کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کر یونیورسٹری سے پڑھ لکھ کر جو ہے ملتان روڈ پہ سیب کی ڈیڑی لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے مستقبل کو جو ہے اپنے سامنے تباہ برباد ہوتے میں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا محمد شاہید شاہید صاحب کیا کیا ہے آپ نے میں نے امیسی ماتھمیتکس کیا ہے آپ نے امیسی ماتھمیتکس کیا ہے جی مطلب یہ تو بہت مشکل پڑھائی ہے جی مشکل ہے تو کہاں سے کیا آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے تو مطلب آپ نے کالیش کی تلیم بھی لی بھی ہے یونیورسٹی کی تلیم بھی لی جی، الحمدللہ، دھولی بھی پڑھا ہوں اس کے بعد یونیورسٹی میں دو سال امیسے کیا ہوا ہے یا بات زبردش تو اتنا زیادہ پارڈ لکھ کر یہ سیبو کی بھیڑی لگا کے کھڑے ہیں بات یہ قسمت میں یہی تھا تو یہی کر رہے ہیں ابھی میں پہلے لہور ہی در آیا تو جو آپ کی ٹرائی کی لے کر کوئی ملی نہیں تھے دن میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اچھے شاید بھائی مجھے بتائیں ہر ماباب کا سپنا ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے پڑھا لکھا کے بھڑا افسر بندے میں دیکھیں آپ کے ماباب نے بھی آپ کو پڑھایا لکھایا آپ نے ساری ذمہ داریاں پوری کی تو اب وہ آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو انہیں پھر اس طرح کچھ محسوس نہیں ہوتا جی میں اپنے خاندان میں واحد علاقہ ہوں جس نے امیسے میتھمیٹکس کیا ہوا اور بہت ساری امیدیں تھیں مجھ سے خاندان والوں کی لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا رہی ابھی تک تو والدہ رہی پریشان ہوتے ہیں ان کو لوگتانے بھی دیتے ہیں چھوٹا گامتانے ملتے ہیں لوگوں کی بہت زیادہ رو رہے ہو کوئی بھی دعاتا ہے تو وہ یا اس کے لیے جائے اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے کسی ملازم کے ساتھ بات کر رہا ہو تو اس وقت جو تہذیب ہے یا پڑھائی والا کام ہے وہ تو وڑ گیا تو شاید بھائی پر یہاں آپ کا سیبو کا کام صحیح چلتا ہے مہانہ کتنا کمال لیتے ہیں اب آپ میں ہم دیکھیں پہلے تو یہ کام ٹھیک تھا تقریبا آپ پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں جو ادھر ال ڈی اے ہے وہ اس نے اتنا تعم کیا ہوئے ہیں کیا ال ڈی اے والے کیا کہتے ہیں ال ڈی اے والے کچھ بھی نباس جو ان کو پیسے دیتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے جو ہم غریب ہیں ریڈی دکھاتے ہیں ادھر کوئی پتہ نہیں یقین کریں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے درمیان یہ آجائے ڈالا لیکن اور وہ ریڈی اٹھانے سے پھینک دیتے ہیں نیچے تو وہ ریڈی لے جاتے ہیں بعد میں چار پانچ ہزار لیتے ہیں اور وہ ریڈی دیتے ہیں تو آپ کو ملازمت ملتی نہیں ہے آپ کرتے نہیں ہیں جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ملازمت کے لیے سب سے پہلے تو سفارس چاہیے اس کے بعد رشوت جائیے آپ یقین کریں ادھر ایک لڑکا ہے وہ ویٹر ہے وہ اس نے امیسی فیزکس کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی سات بہنیں ہیں اور وہ اکیلا بھائی ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوئے کہ میں اپنا گھم بھول گیا اس وقت ابھی فیلحال وہ ویٹر ہے اور ادھر اور پر لڑکا ہے وہ بائکیا ہے ایک رکشہ چلا رہا ہے اس نے امیسی کیا ہے اس نے بی ایسی کیا ہے وہ فلیکس دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہی دھاتے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور بے روزگار ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کوئی اچھی سفارش نہیں ہے اتنا کوئی سرشوت کے لیے پیسے نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جواب نکل دیا وہ پہلے ہی اس کی سیٹے بک ہوتی ہے تو مجھے بتائیں آپ نے کوشش ہے کی ملازمت حاصل کرنے کی جی بلکل بہت زیادہ کوشش کی تقریباً آٹھ ہر دس دس میں لوگوں کے پاس گیا ہوں ایک دن میں کسی کالج میں ایک سکول میں ایک سرکاری کے لیے لیکن وہ کوئی خاطر خواہ نہیں کام نہیں بنا ہوئی تو پھر آپ کے دن میں اس وقت کیا خیال ہے کہ میں نے ساری زندگی پاڑھ کے کیا کیا جھاکہ ماری تقریباً میں نے دوہزار بائیس میں مکمل کیا اور دیر دو سال ہو گیا اسی ٹرائی میں ہوں تو آخر تھا کار کے میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ چلو یار جوب نہیں مل رہی کچھ نہ کچھ کام تو کرے آپ کو تو آگے والا پوسٹر بھی پھٹ گیا جی پوسٹر بھی میری قسمت کی طرح وہ بھی پھٹ گیا بھی جارہا تو مجھے بتائیں مریم نواز جو ہے نوجوانوں کے لیے بڑے منصوبے بنا رہی ہیں اور پڑھائی کو بڑا فروغ دیتی ہے تو انہیں کیا پیغام دینا جائیں گے اپنی پڑھائی اور اپنے شعبے کے حوالے سے جی صرف پڑھائی آپ کے سامنے بہت سارے لوگ میں نے آپ کو پہلے بولا دوست میرے وہ اس طرح بے روزگار ہیں اور وہ فلیکس دے کے بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستانی بے روزگار ہے لیکن وہ ان کے صرف دعوے ہی ہوتے ہیں کہ جوپز آ رہی ہیں جوپز جا رہی ہیں یہ صرف ٹی وی پر باتیں اچھی لگتی ہیں چلے جی یہ شاہد بھائی شاہد بھائی نے ایمیسی میتھمیتھکس کیا ہے تو جو بھی حکومت کے ادارے ہماری مریم نواز یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو برہے مہربانی یہ دیکھیں کہ یہ ایمیسی میتھمیتھکس کر کے یونیوشٹری سے پڑھ لکھ کے اتنے سولہ سال تعلیم حاصل کر کے یہاں کڑھا ہوگے سیب بیجنا سیب بیجنا بری بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز دیزرم نہیں کرتا یہ جب پڑھ رہا ہوئے گا لکھ رہا ہوئے گا اس نے پتہ نہیں کیا سوچ ہوئے گا اس کے ماں باب نے کیا سوچ ہوئے گا لیکن اسی قسمت میں اندائنٹ اس ملک میں یہ سیب کی ڈیڑی آئی کہ بھائی تو سیب کی ڈیڑی لگا کے کڑھو جی طرح مردی یہ پڑھا لکھا ہے لیکن لوگ اسے اوئے کر کے بلائیں گے کہ اوئے ادھر آ اوئے ادھر آ حتیٰ کہ یہ چیزیں یہ ڈیزرم نہیں کرتا تو جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے بھائی میرے بھائی اس بھائی سے رابطہ کریں اور ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی چیز کریں اور آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حکومت کے داروں کو کچھ شرم آسکے تو امید ہے آپ کو شاید بھائی کی باتیں جو پسند نہیں ہوگی اگر ہم نے کسی نئے ویڈیو ساتھ اب تک اپنا خیار رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا یہ ویڈیو سوش آن کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوش آن پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوش آن ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوش آن ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں